پہلا سلاتین اٹھارمہ باب اور بہت دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ خداون کا یہ کلام تیسرے سال ایلیہ پر نازل ہوا کہ جا کر اخیب سے مل اور میں زمین پر می برساؤں گا سو ایلیہ اخیب سے ملنے کو چلا اور سامریہ میں سخت کال تھا اور اخیب نے عبدائیہ کو جو اس کے گھر کا دیوان تھا طلب کیا اور عبدائیہ خداون سے بہت درتا تھا کیونکہ جب آئیزبل نے خداون کے نبیوں کو قتل کیا تو عبدائیہ نے سو نبیوں کو لے کر پچاس پچاس کر کے ان کو ایک غار میں چھپا دیا اور روٹی اور پانی سے ان کو پالتا رہا سو اخیب نے عبدائیہ سے کہا ملک میں گشت کرتا ہوا پانی کے سب چشموں اور سب نالوں پر جا شاید ہم کو کہیں گھاس مل جائے جس سے ہم گھوڑوں اور خچروں کو جیتا بچا لیں تاکہ ہمارے سب چوپائے ضائع نہ ہوں سو انہوں نے اس پورے ملک میں گشت کرنے کے لیے اسے آپس میں تقسیم کر لیا اخیب اکیلا ایک طرف چلا اور عبدائیہ اکیلا دوسری طرف گیا اور عبدائیہ راستہ ہی میں تھا کہ ایلیا اسے ملا وہ اسے پہچان کر موں کے بل گرا اور کہنے لگا اے میرے مالک ایلیا کیا تو ہے اس نے اسے جواب دیا میں ہی ہوں جا اپنے مالک کو بتا دے کہ ایلیا حاضر ہے اس نے کہا مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے جو تو اپنے خادم کو اخیب کے ہاتھ میں حوالہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ مجھے قتل کرے خداون تیرے خدا کی حیات کی قسم کہ ایسی کوئی قوم یا سلطنت نہیں جہاں میرے مالک نے تیری تلاش کے لیے نہ بھیجا ہو اور جب انہوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں تو اس نے اس سلطنت اور قوم سے قسم لی کہ تو ان کو نہیں ملا ہے اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر دے کہ ایلیا حاضر ہے اور ایسا ہوگا کہ جب میں تیرے پاس سے چلا جاؤں گا تو خداون کی روح تجھ کو نہ جانے کہاں لے جائے اور میں جا کر اخیب کو خبر دوں اور تو اس کو کہیں مل نہ سکے تو وہ مجھ کو قتل کر دے گا لیکن میں تیرا خادم لڑکپن سے خداون سے ڈرتا رہا ہوں کیا میرے مالک کو جو کچھ میں نے کیا ہے نہیں بتایا گیا کہ جب ایزبل نے خداون کے نبیوں کو قتل کیا تو میں نے خداون کے نبیوں میں سے سو آدمیوں کو لے کر پچاس پچاس کر کے ان کو ایک غار میں چھپایا اور ان کو روٹی اور پانی سے پالتا رہا اور اب تو کہتا ہے کہ جا کر اپنے مالک کو خبر دے کہ ایلیا حاضر ہے سو وہ تو مجھے مار ڈالے گا تب ایلیا نے کہا رب الافواج کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں میں آج اسے ضرور ملوں گا سو اب دایا اخیب سے ملنے کو گیا اور اسے خبر دی اور اخیب ایلیا کی ملاقات کو چلا اور جب اخیب نے ایلیا کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا اے اسرائیل کے ستانے والے کیا تو ہی ہے اس نے جواب دیا میں نے اسرائیل کو نہیں ستایا بلکہ تو اور تیرے باپ کے گھرانے نے کیونکہ تو نے خداوند کے حکموں کو ترک کیا اور تو بالیم کا پیرو ہو گیا اس لیے اب تو کاسب بھیج اور سارے اسرائیل کو اور بال کے سارے چار سو نبیوں کو اور یسرت کے چار سو نبیوں کو جو ایزبل کے دسترخان پر کھاتے ہیں کوہ کرمل پر میرے پاس اکٹھا کر دے سو اخیاب نے سب بنی اسرائیل کو بلا بھیجا اور نبیوں کو کوہ کرمل پر اکٹھا کیا اور ایلیا سب لوگوں کے نزدیک آ کر کہنے لگا تم کب تک دو خیالوں میں داماں ڈول رہو گے اگر خداوندھی خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو پر ان لوگوں نے اسے ایک حرف جواب نہ دیا تب ایلیا نے ان لوگوں سے کہا ایک میں ہی اکیلا خداوندھ کا نبی بچ رہا ہوں پر بال کے نبی چار سو پچاس آدمی ہیں سو ہم کو دو بیل دیے جائیں اور وہ اپنے لیے ایک بیل کو چن لیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھریں اور نیچے آگ نہ دیں اور میں دوسرا بیل تیار کر کے اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور نیچے آگ نہیں دوں گا تب تم اپنے دوتا سے دعا کرنا اور میں خداوندھ سے دعا کروں گا اور وہ خدا جو آگ سے جواب دے وہی خدا ٹھہرے اور سب لوگ بول اٹھے خوب کہا سو ایلیہ نے بال کے نبیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور پہلے اسے تیار کرو کیونکہ تم بہت سے ہو اور اپنے دیوتا سے دعا کرو لیکن آگ نیچے نہ دینا سو انہوں نے اس بیل کو لے کر جو ان کو دیا گیا اسے تیار کیا اور سب سے دوپہر تک بال سے دعا کرتے اور کہتے رہے اے بال ہماری سن پر نہ کچھ آواز ہوئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا اور وہ اس مذبہ کے گرد جو بنایا گیا تھا کودھتے رہے اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیہ نے ان کو چڑھا کر کہا بلند آواز سے پکارو کیونکہ وہ تو دیوتا ہے وہ کسی سوچ میں ہوگا یا وہ خلوت میں ہے یا کہیں سفر میں ہوگا یا شاید وہ سوتا ہے سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے تب وہ بلند آواز سے پکارنے لگے اور اپنے دستور کے مطابق اپنے آپ کو چھڑیوں اور نشتروں سے گھائل کر لیا یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھا کر نبوبت کرتے رہے پر نہ کچھ آواز ہوئی نہ کوئی جواب دینے والا نہ توجہ کرنے والا تھا تب ایلیہ نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے تب اس نے خداوند کے اس مذبہ کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا اور ایلیہ نے یاکوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق سب پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا بارہ پتھر لیے اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مذبہ بنایا اور مذبہ کے اردگرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھو دی جس میں دو پیمانے بیچ کے سمائی تھی اور لکڑیوں کو کرینہ سے چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر دھر دیا اور کہا چار مٹکے پانی کے بھر کر اس سوختنی قربانی پر اور لکڑیوں پر انڈھیل دو پھر اس نے کہا دوبارہ کرو انہوں نے دوبارہ کیا پھر اس نے کہا سہ بار کرو سو انہوں نے سہ بار بھی کیا اور پانی مذبہ کے گردہ گرد بہنے لگا اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا اے خداوند ابراہام اور ازھاک اور اسرائیل کے خدا آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے میری سن اے خداوند میری سن تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو موں کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے اے لیا نے ان سے کہا بال کے نبیوں کو پکڑ لو ان میں سے ایک بھی جانے نہ پائے سو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور اے لیا ان کے نیچے اور اے لیا ان کو نیچے کیسون کے نالا پر لے آیا اور وہاں ان کو قتل کر دیا پھر اے لیا نے اخیب سے کہا اوپر چڑ جا کھا اور پی کیونکہ کسرت کی بارش کی آواز ہے سو اخیب کھانے پینے کو اوپر چلا گیا اور اے لیا کرمل کی چوٹی پر چڑ گیا اور زمین پر سرنگوں ہو کر اپنا موں اپنے گھٹنوں کے بیچ کر لیا اور اپنے خادم سے کہا ذرا اوپر جا کر سمندر کی طرف تو نظر کر سو اس نے اوپر جا کر نظر کی اور کہا وہاں کچھ بھی نہیں ہے اس نے کہا پھر سات بار جا اور ساتویں مرتبہ اس نے کہا دیکھ ایک چھوٹا سا بادل آدمی کے ہاتھ کے برابر سمندر میں سے اٹھا ہے تب اس نے کہا کہ جا اور اخیب سے کہے کہ اپنا رتھ تیار کرا کے نیچے اتر جا تاکہ بارش تجھے روک نہ لے اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان گھٹا اور آندھی سے سیاہ ہو گیا اور بڑی بارش ہوئی اور اخیب سوار ہو کر یازریل کو چلا اور خداوند کا ہاتھ اے لیا پر تھا اور اس نے اپنی کمر کس لی اور اے لیا کے آگے آگے یازریل کے مدخل تک دوڑا چلا گیا